موسیقی نمسکار آدھا بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں میرا خاص کارکرم نظر و نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم پہد آپ کو پتا ہے کہ نیائے یاترہ فیلحال آسام میں ہے اور جب سے آسام میں نیائے یاترہ کی اینٹری ہوئی ہے لگ رہا ہے بی جی پی پوری طریقے سے باکھلا گئی ہے اور اس کی باکھلا ہٹ لگاتا نظر آ رہی ہے پہلے ایمان تو بسم سرما نے جس طرح کے بیانبازی کی جس طرح کے عروف لگائے ایف آئی آر درچ کی گئی اور اب آسام کے لکھیم پرکھیری میں جو بھارت جوڑوں نیائے یاترہ ہے اس کے کونوائے پر اٹیک کیا گیا ہے اس کو کانگریس نے گھنڈا گردی بھارتی جنتہ پارٹی کی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جی پی پوری طریقے سے باکھلا گئی ہے اور اسی لیے گھنڈا گردی پر اتر آئی ہے پتربازی باقاعدہ طور پر کی گئی ہے جو کارز ہیں ان پر جو کافلے کے ساتھ تھی اور باقاعدہ طور پر اس کا ویڈیو کانگریس کے ہینڈل سے اس کو ریلیز بھی کیا گیا ہے اس کے بعد ان جو کارز تھی جن پر حملہ کیا گیا اس کی تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں یہ ساتھ طور پر دکھا رہا ہے کہ بھارت جوڑوں نیائے یاترہ کا اثر جس طرح سے پوری نورتیس میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے مڑی پور سے لے کر ناگلینڈ اور پھر آسام میں اور جو حجوم عمر رہا ہے یاترہ میں راہل گاندی کی جس طرح سے لوگ لگاتار آ کر ان سے جڑ رہے ہیں بی جی پی کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا اور آپ کو پتا ہے ہیونت بس بسرما کا کھانا گلے سے اترتا نہیں ہے جب تک وہ کانگریس کو یا پھر گاندی پریوار کو کوس نہ لیں یا پھر ان کے لیے آپ شبد نہ کہیں میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے خاص مہمان کانگریس کی شاندار پروکتہ سادنہ بھارتی جی میرے ساتھ جڑ گئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سادنہ جی بہت بہت سواگت استفال آپ کا کیا کہیں گے آپ کانگریس نے تو اس کو بی جی پی کی باکلاہٹ اور ہنڈا گردی تک قرار دیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جو حجوم جڑ رہا ہے جو لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ سے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے بی جی پی کو کیا کرے اور خاص طور پر ہیونت بسم سرما کو دیکھئے مجھے لگتا ہے آدھرنی بھشرا جی یہ بلکل ظاہر طور پر باکلاہٹ دکھائی دیتی ہے کہ جب ہماری بھارت جوڑو نیائے یاترہ جس پہ ہم نے نعرہ دیا ہے نیائے کا حق ملنے تک تو ہم جو نیائے کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو ادھکاروں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں جب پہلے ہم نے یاترہ نکالی تھی اس میں بھی ایک بڑا جن سمرتن ہمیں ملا تھا کانگریس پارٹی کو ملا تھا آدھرنی راحل گاندی جی کے ساتھ جن سمو چلنے کو تیار تھا میلو تک چلے لوگ اور اس بار پھر سے اب جن سمرتن مل رہا ہے جنتہ کا پیار مل رہا ہے تو اس پیار کو اس جنت سمرتن کو دیکھ کر دیکھیں مجھے لگتا ہے بہت بڑی باکھلاہٹ سامنے آئی ہے اور مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نراشہ کو دکھاتی ہے یہ باکھلاہٹ کہ اتنے نراش ہو گئے ہیں اتنے ہتاش ہو گئے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں تو اب ہنسہ پر اتار ہو گئے ہیں پرانتو میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں نا دو وچار دھارہ ہیں دیش میں چل رہی ہیں ایک ہے گاندی وادی وچار دھارہ اور دوسری ہے گوڑسے وادی وچار دھارہ گاندی وادی وچار دھارہ وہ ہے جو کرانتی ویرو کی وچار دھارہ ہے وچار ویرو کی وچار دھارہ ہے جو نیای کی لڑائی لڑنے والوں کی وچار دھارہ ہے جو اہنسہ کے راستے پر چل کر اپنے ادھکار پانے کے لیے لڑائی لڑنے والوں کی وچار دھارہ ہے جو کی بھائی چارے کے ساتھ چل کر سمرستہ صدبھاؤ کے ساتھ چلنے والوں کی وچار دھارہ ہے جس کے ساتھ کانگریس پارٹی مضبوطی سے کھڑی ہے اور دیش کی جنتہ بھی اسی وچار دھارہ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن آج دوسری طرف جو گوڑ سے بادی وچار دھارہ ہے جو توڑنے کی بات کرتی ہے جو ماتر پرچار ویرو کی وچار دھارہ ہے جو کی مجھے لگتا ہے کہ ہنساتمگ لوگوں کی وچار دھارہ بنتی جارہے کسی بھی طریقے سے جب کچھ نہیں ہوتا تو ہنسا پر اتار ہو ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کی وچار دھارہ ہے اور اس کے ساتھ بھاج پاج مضبوطی سے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو توڑنے کی باتنے کی چھاٹنے کی وچار دھارہ ہے تو دیکھئے جنتہ جو ہے کبھی بھی ہندوستان کے اندر یہ توڑنے باتنے چھاٹنے والوں کا اور گوڑ سے بادی وچار دھارہ کا ساتھ کبھی دیش کی جنتہ نہیں دے گی چاہیے کتنا بھی ہنسا فیلا لیں کتنا بھی توڑ فوڑ کر لیں ہم مضبوط ارادوں کے ساتھ نیای کا حق ملنے تک اس بھارت جوڑو نیای آترا کو ہم نے چلانے کا جو ایک پرند لیا ہے اس کو ہم پوری پرتیبھدتہ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے چاہیے آگے کوئی بھی ارچنا اور مجھے لگتا ہے اس کو لے کے اور بھی نیتاؤں کے سامنے سے ریاکشنز آئے ہیں مجھے لگتا ہے بلکل یہ بھاجپا کی نراشہ کو بھی دکھاتا ہے اور باکھلا ہٹ کو بھی دکھاتا ہے جی لیکن کیا آپ کو ابھی یہ ڈر ہو گیا ہے کیونکہ راحل گاندھی کبھی بھی بیچ میں سے کافلے میں کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے ایک دم ایک دم وہ مل لیتے ہیں گلے لگا لیتے ہیں گفٹس جو ہوتے ہیں پھول وغیرہ وہ بھی وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کبھی کبھی وہ سیکیورٹی گھیرے کو توڑ کر بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کیا کوئی ڈر ابھی آپ لوگوں کے پانگریسیوں کے من میں کوئی آیا ہے کہ اگر ایسے اٹیک ہوا تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے دیکھئے ہم نے تو نعرہ ہی دیا ہے کہ ڈرو مت سہو مت تو ہم ڈرنے والے تو نہیں ہیں اور گاندھی وادی لوگ کبھی ڈرتے نہیں ہیں ہم بنا ڈرے نیڈر ہو کر اپنی یاترہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھائیں گے اور ہیمنت و بسوہ سرما جی کی بھی باکھلا ہٹ نظر آئی ہے بھاجپا شاشت پردیش کے اندر اس طرح کی گھٹنا ہونا ایک یاترہ نکالنا ہے یہ لوگتانتریک دیش میں مجھے لگتا ہے شرمناک ہے اور نندنی ہے لیکن جس طریقے سے ہم یاترہ نکال رہے ہیں اس کے بعد ہیمنت و بسوہ سرما جی جو مجھے لگتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں most corrupted cm ہے اور آج ان کے پردیش سے جب یاترہ گزر رہی ہے تو دیکھئے باکھلا ہٹ کی کس طریقے سے توڑ فوڑ کرائی جاتی ہے بینر پھٹوائے جا رہے ہیں پوسٹر پھٹوائے جا رہے ہیں جو ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں جس طرح ویڈیو میں بھی سامنے آ رہا ہے تو یہ باکھلا ہٹ دکھائی دیئے لیکن کسی باکھلا ہٹ سے نہ تو کانگریس پارٹی دڑنے والی ہے اور نہ ہی آدھرنی راحل گاندی جی دڑنے والے ہیں اور نہ ہی کانگریس کے کارکرتا اور جو جن سمو جو ساتھ میں چل رہا ہے وہ نیڈر جن سمو ہے اور اسی لئے ہم تو نعرہ دے ہی رہے ہیں ڈرو مت سہو مت اور نیائے کا حق ملنے تک یاترہ کو جاری رکھیں گے کیا لگ رہے ہیں آپ کو اس نیائے یاترہ کا اثر اس بار کتنا دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ یہ یاترہ جو ہے وہ بھارت جوڑوں سے الگ اس لئے ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی راجنیتے کی یاترہ ہے اس کو نکارہ نہیں جا سکتا اور یہ دوہزار چوبیس کے الیکشن سے جس پہلے کی یاترہ ہے اس وقت میں ہی یاترہ ہو رہی ہے جب رامانگر کو لے کر بی جے پی جو ہے وہ پورے طریقے سے میڈیا کا ساتھ لے کر پورے ہندوستان کو رامائے کرنے کے کر کر رہی ہے اور اس کو کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل ایونٹ ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بار کی جو یاترہ ہے وہ کتنا دیشویاپی اثر ڈالے گی کیونکہ اس بار انڈیا گڑبندن بھی بنا ہے پہلے سے اور اب میں بہت سارے فرق ہیں بھارت جوڑوں اور بھارت جوڑوں نے آئی یاترہ میں دیکھئے کانگریس پارٹی ایک راجنیتک پارٹی ہے ہم نے یاترہ نکالی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کی طرح ماتر اپنا اُللو سیدھا کرنے کے لیے اور راجنیتی میں ووٹ بٹوننے کے لیے جس طریقے سے رام نام کا دروپیو بھارتیہ جنتہ پارٹی کرتی آئی ہے اور جس طریقے سے اسے ایونٹ بنایا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کانگریس پارٹی وہ کام کبھی نہیں کرتی اور نہ کسی بھی راجنیتک پارٹی کو کرنا چاہیے لیکن ایک راجنیتک پارٹی ہونے کے ناتے دیش کے اندر جو اس سمجھ چل رہا ہے چاہے بے روزگاری ہو چاہے مہنگائی ہو چاہے مہلاؤں کے ساتھ لگاتار بلاتکار کی اور یون چوچن کی جو گھٹنا ہے لگاتار بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر اس کے آروپ لگے ہو کلدیپ سینگر تو دوشی ثابت ہو گئے رام دولار جو نام رکھ کر اور کس طریقے کا رام تک کا نام انہوں نے مجھے لگتا ہے لجد کرنے کا کام کیا ایسے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا اور جس طریقے سے بلاتکاری کو سنسکاری کہنے کی جس طریقے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جس طریقے کا دستہت کیا اور ایسے لوگ جو اور جس پارٹی کے اندر رام بھگوان رام جی کا اپمان کرنے والے ایک سے ایک لوگ پڑے ہیں ان پر آستہ کے کاریوائی نہیں کر پائے ایسے لوگوں کے خلاف جب ہم نکلے ہیں اور آج ضرورت ہے اس یاترہ کی بھارت جوڑو انہائی یاترہ مانیپور میں ہم نے مانیپور سے کیوں شروع کیا بشتا جی مانیپور سے شروع کرنے کا ایک بڑا کارن یہ تھا کہ مانیپور کے اندر جس طریقے سے بیٹیوں کو ننگا گھومیا گیا پرےڈ نکالی گئی ساموہی طور پر بلاتکار کیا گیا اس سمیے پر دیش کے پردان منتری جی اپنے آٹھ ہزار کروڑ کے بیمان میں بیٹھ کر آسمانی آنند لے رہے تھے اس سمیے وہاں کے مکھے منتری ریکارڈر بیان دے رہے تھے کہ ایسی سو گھٹنا اور ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس مریتی رانی جی ان سے یہ نہیں پوچھ پائیں کہ ان ان یہ سو گھٹناوں میں کیا کاریوائی ہوئی کون پکڑا گیا کسی مکھے منتری کو اس طرح کے مکھے منتری کو کوئی ستہ برداشت کرے گی نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا گیا کلدیپ سینگر کو کس طرح سے انہوں نے سنگرکشن دینے کا کام کیا تھا براج بھوچ شرن سنگ کو کس طرح سنگرکشن دیا گیا کس طریقے سے رام دولار پر چپی ساتھ لے گئی مکھے دارہ کا میڈیا چون بولنے کو تک پیاد نہیں ہے یہ سب دکھائی دے رہا ہے اور اس لیے میں کہوں گے اس کو راج نیتی کرن اس یاترہ کا ہم نے نہیں کیا ہم ان مدوں کو لے کر یاترہ پر اترہ اور آم جنتہ کے بیچ میں رام جی مریادہ پرشوتم بھگوان رام اس دیش کی آستھا کا پرتیق ہے اور مریادہ پرشوتم بھگوان رام مریادہ کا بھی پرتیق ہے ایسے بھگوان رام جی کا نام اپیوک کر کے بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سی ایونٹ بنا رہی ہے پہل پہلا سب سپریم کورٹ کے آدیش پر بن بایا جا رہا رام سب کے جو رام میں آستہ رکھتے جو رام کو مانتے جو رام کی پوزہ کرتے رام ان کے ہیں اور وہ رام کے رام کسی کی بپوتی نہیں ہو سکتی اور جو رام کو اپنی بپوتی مانتے ان کا انت ایک دن نشجت چکی ہیں تو رام سب کے ہیں اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دوسری بات جس طریقے سے یہ ہماری منہ یہ کیا جس طریقے سے رام مندر کا نرمان کیا رہا ہے نرمان آدھین عوستہ کے اندر پران پر تشتہ کی جو سناتن کے ویرود ہمارے سناتن درم کے سنکرہ بہت اچھی بات ہے تو یہ کہ دی نا کہ رام ہم یہ جس طریقے سے مینوپلیٹ کیا رہے مکھ دھارا کا میڈیا جس طریقے سے دکھا رہا ہے جب ہمارے سناتن کے سربو چپدوں پر کون ویراج مانے شنکرہ چاہرے جب وہ جانے سے منہ کر رہے ہیں تو بھائی بھگوان رام کا مندر ہے جب جانا چاہے تب جائے جو جانا چاہے وہ جائے تو آپ تو اس کو بنا دے ہے یہ بھاجوپا والے ووٹ کے لیے پھر سے رام کا نام کا استعمال کر رہے اور میں پوچھنا چاہتی پاؤں میں رام ملیں پنچ وٹ کی چھاؤں میں رام ملیں مریاد آسے جینے میں رام ملیں بجرنگی کے سینے میں رام ملیں کے وچن ود بن واسوں میں رام ملیں انسویہ کی مانو سیتا جیسی پاون ملیں پتھر بنی اہلیہ کو رام ملیں ممتہ 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 رام ملتے ماندر کے پھے رام ملتے شبری کے میٹھے بیروں میں یہ کہوں گی رام جی رام ہماری آس رام ہمار رہے رہے کونگریس پارٹی نے چنو پائدے کیلئے کوئی اسٹرنٹ ہم نے نہیں کیا ہم تو یاترہ نکالنے کی بات سب کی اچھاتی بھارت جوڑو یاترہ دووار کے بیچ میں آئے جن علاقوں کو نہیں چھوا ان کو چھوئے تو ہم نے وہ کیا ہے لیکن جب یہ پہلے نکلی تھی یاترہ ہم نے کوئی ایسا اٹیک نہیں دیکھا تھا لیکن اس بار یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو کانگریس کس طرح سے دیکھ جی پی کی سرکار ہے تو کیا من میں کوئی ڈر ہے آخر اس اٹیک کا مقصد اور مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں ہوا ہے یہ دیکھ اٹیک کا مقصد درانے کا ہی ہوتا ہے کسی کا بھی سامنے ویقتی کسی طریقے سے اس چیز میں روک جائے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے جو گاندھی کے ویچاروں پر چلتی ہے جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لینے کا کام کیا جس کند کند میں دیش بھکتی سب سے بڑی خوبصورتی لوگ تنتر کی ہے لیکن اس خوبصورتی میں لوگ تنتر کی اور اس تاوت میں خلر ڈالنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی مجھے لگتا ہے جہاں وہ سرکار ہے مکھے طور پر وہ ذمہ دار ہے کیونکہ ان کی وہ سرکار ہے اور ان کی سرکار کے ناکھ کے نیچے جب ایک یاترہ جا رہی ہے اور اس یاترہ میں کوئی ہم نے کسی بھی طریقے سے اووروط کہیں پیدا نہیں کیا بلکل شانتی پون طریقے سے یاترہ جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اٹیک کا اپنی حتاش اور نیراش کو دکھانا اور ایک در کا ماحول بنانے کا پریاس کرنا جو بھارتی جنت پارٹی کی آدت رہی ہے چھانٹ بات ڈران ڈھمک ڈھمک ڈھم اپنے سے بھی سناتن درم کے مادیم سے بھی جب ایک بات ہم سامنے اپنے سنتے ہیں تو یہ آتی ہے کہ ہندو پرمپرہ ہے کہ جس سمیں ہندو دھرم کا ہندو پرمپرہ کی آستہ ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے یہ آوچھا کہ رام کے سب سے بڑے ہم بھکت ہیں تو یہ پرات مکتا ہونی چاہیے کہ رام کے ویروض میں کچھ نہ سنے لیکن بھارتی جنت پارٹی میں پدست ہو کر بیٹھے ہو ہیں جنہوں نے سویم رام کے بارے میں کتنی غلط بات یں سیتا مات کا اسططو ہی نہ کر دیا تھا اور ان کو کبھی اس طرح سے کچھ نہیں کہ گیا موہن یاد جو منتری بن کر بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی بات آگے کرے تو وہ سب سے زیادہ آوشک ہے تب آپ رام بھکت بنیں گے یہ موہن میں رام اور بھگل میں چھوڑی کی کہا بھارتی جنت پارٹی چاری تارت نہ کرے لیکن سابنہ جی کیونکہ نیا یاد بیہد مہت پور اس لحاظ سے ہے یہ دو ہزار چوبیس سے پہلے ہو رہی ہے یہ لڑائی جو ہے وہ بچاروں کی لڑائی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اب جو ہے برکل ایک طرف دوسری بچار دارہ ہے راہول گاندی بھولتے ہیں دھرم جو ہے وہ آپ کے گھر تک ہے آپ تمام دھرموں کا آپ سممان کر کے آپ دھرم کو نبھا سکتے ہیں راہول گاندی نے لگاتار کہا اور تمام چیزیں انہوں نے کہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ آترا آسام میں بھوسی تب سے ہی ایک نئی طرح کی سیاست بیجو پی کی ہمیں دیکھنے ملی پہلے روٹ کو لے کانٹروورسی کی گئی کہا کہ وہ کسی طرح کی سیکیورٹی پروائی نہیں کریں گے اور ان کے اوپر کی جائے گی اور پھر کچھ مہینوں بعد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ تمام باتیں ہیمان طبیس سرما نے کہیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو بسات بچھائی جا چل کے لوگوں کے بیت جا کر ان کی بات کر رہا ہے لیکن بیجی پی صرف دھرم کی بات کرے ہو جو ضروری مددے ہیں ان کو پوری طریقی سنکار رہی ہے دیکھیں آج دھڑوں میں راجنیتی بٹیوی نظر آتی ہے پچھار دھارک کے اگر لحظے لحاظ سے ہم دیکھیں اس لحاظ سے اگر آپ درشتی کون ڈالیں گے تو یہ درشتی پات ہوگا کہ جس طریقے کی راجنیتی ہے ایک طرف راجنیتی میں نے یہ چیز بولی تھی کہ 2024 کا جو چناؤ ہے وہ سواست روزگار سکشہ مہلا کسان اس پر نہیں ہوگا یہ چناؤ ایسا لگتا ہے منڈل اور کمنڈل پر ہوگا 2024 اور سیدھی بات یہ ہے کہ اگر منڈل جیتے گا تو مہا منڈل ہوگا لیکن اگر کمنڈل جیتے گا تو کٹل دنگل ہوگا اور وہی دشا مجھے لگتا ہے بھارتی جنت پارٹی آز اپنی رہا بناتی ہوئی دشا بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلی بات میں تو یہی ڈی بی لائی کے مادیم سے کہوں گی کہ اگر آپ نہیں بنا تو یہ 50 سال تک پورا مندر نہیں بنائیں گے پہلے ہم کہتے تھے کہ رام لالام آئیں گے مندر بنائیں لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے رام لالام آئیں گے مندر بنائیں گے لیکن پورا کب کرائیں گے یہ نہیں بتائیں گے پورا کب ہوگا مندر یہ پوری طرح بنے گا کب یہ نہیں بتائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے ان کی politics ہو گئی ہے کہ ان کے پاس مددوں کے جو آدھار ہے وہ ختم ہو گیا ہے 10 سال سے لگا لیجئے 20 کروڑ روز دینے کی بات نہیں دے پائے 2022 تک ہر گریب کو پک مکان دینے تے پیٹرول رہے تھے کس طریقے سے آتے تھے میڈیا میں سب نے دیکھا بیٹیاں جو پہلوان بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنے جو award تک واپس کر دی ساکشی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں کشتی چھوڑ رہی ہوں اور بجرنگ پونیا جس طریقے سامنے مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں یہ درشاتی ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی ہر جگہ فیلیر کا سامنا کر رہی ہے اور اسی کارن ان کے پاس صرف ایک مددہ بچتا ہے کہ دھرم کے نام پر یا دھرم کو آدھار بنا کر جا بوٹ مانگنے کا کام کر تو یہ ہی بچا اور یہ کر رہے دیکھ ہر اگر ہم کسی کو ہندو ویرودی کہہ رہے ہیں تو سناتن کے چار شنکرہ چاہ رہے ہیں سر وچ جو ہم پدوی جس کو مانتے ہیں اس پر ویراج مان ہونے والے اس کو دھارن کرنے والے گرین کرنے والے وہ ویرودی ہیں کیا وہ بھی سناتن ویرودی ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے ہو رہے تو اگر سناتن پدتی میں کوئی چیز غلط طریقے سے ہو رہی ہے اور سناتن دوسری کو لے کر ہو تو مجھے لگتا ہے ان پر ایک وار کرنا آوش ہے اور ان کے لئے لڑائی لڑنا آوش ہے تو ہم اس یاترہ راشتر کی پارٹی ہم یاترہ نکال رہے ہیں اور لوگ تانتریک عدھکار ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باہ جو سرکار پر سیکیورٹی بھی پروائیٹ کرے اور یاترہ صحیح طریقے سے نکلے اس کا دھیان رکھنا بھی سرکار کی بڑی ذمہ داریوں میں شامل ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ان کا وہ بہت بڑا failure سامنے نظر آت ہے ہمارے ساتھ پوڈی پوڈی بھی جڑ گئی ہیں کانگریس کی سپوکس پرسن پوڈی بہت بہت سواگت استقبال آپ کا اور دنیواج میں چاہوں گی سادنہ جی آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے ساتھ آپ جڑی بہت شکریہ پوڈی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی کیونکہ لگاتا رہی ہمیں دیکھ رہے کہ جب سے آسام میں یہ یاترہ انٹر ہوئی ہے تب سے ایک الگ طرح کی راجنیتی جو ہے اس میں دیکھنے کے لئے مل رہی ہے اور خاص طور پر جو کو آگے کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ یاترہ پر کوئی اس سے زیادہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ رہول گاندی تو لوگوں سے بیچ میں جاکے جنتہ کے بیچ جاکا ملتے ہیں کسی کو بھی گلے لگاتے ہیں کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے بات ڈر کوئی دکھ رہے ہے کانگریس فیل حال بوشنا جی بھارت جڑو یادرہ کا جو پرائی میری فنڈام مینٹل ہم نے نارے کے ساتھ راہول جی کے ساتھ ہم سب نے اس کو اندر لیا ہے اپنے وہ درو مت تو درو مت کے فیلوسفی پہ درو مت کی جی جی وی شا پہ اور درو مت کے پورے نارے کے ساتھ ہم آگے پڑ رہے ہیں اور یہ بھاج پہ صرف چوری نہیں ہے یہ صرف دیکھیں جب رہول جی کہہ دیں کہ ہم اندہ بیس زمداری بنتی اس کو سرکش پروائیڈ کرنا اس کو پولیس پروائیڈ کرنا اس کو پرشاسن پروائیڈ کرنا نہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہ آپ شہر کے بیچ سے نہیں جائیں گے آپ شہر کے باہر سے جائیں گے اور اگر ہوگا تو جیل میں ڈال دوں گا وائلیشن کے اس میں جو گھبراہ چھٹ پٹاہ اور یہ ساپ دکھ رہی ہے اور آج جو ہوا وہ تو بہت سائٹ تھا کیونکہ اب تو ان کی یہ جبردستی وائلی راجنیتی شروع ہو گئی ان کی گمدا گردی وائلی راجنیتی شروع ہو گئی جب ان سے جنہوں نے دیکھا کہ اب راول گا انہی لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کس مہیلہ سمیران کے لئے جو مہیلہ اکھٹ آئی آئی وہ آکے آپ کو گلے لگا رہی ہیں بلکل لوگوں سے مل رہے اور آپ کے دھمکی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں تو آپ نے پوسٹرز فار دیا گاڑی پر اٹیک کر دیا اس کی کمپلین تو کرائیں گے پر آپ دیکھئے جو پارٹی ستہ میں ہے جو آسام میں بھی ستہ میں جو کیندر میں بھی ستہ میں وہ صرف یاد رہی جو شانتی اور پیار کا سندیش لے گزر رہی ہے جو لوگوں کو سن رہی ہے کچھ نہیں کر رہے راہول جی بیٹے بس میں بس سمجھ کرتے آتے ہیں لوگ ان سے گلے ملتے ان کی باتیں سنتے ہیں جن کو سن رہے ہیں جن سے باتیں کر رہے ہیں جن راہول گاندی جی نے بھارت جوڑو یاترہ میں کیا ہے اور اسی کی آگے کی کڑی ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ جہاں پہ مارت ساماج اور راج نیتک سب سے پہرے لوگوں سے سن رہے ہیں جس دن تھی جہاں جس دن انوگریشن تھا منی پور میں جس طریقے سے راہول جی پکڑے جی پکڑ کے سیاترہ پر نکل رہے ہیں اسے توڑنے کی ہر بھر سکھ کوشش کی جائے گی پہ یہ دھاگا کا ایک چھوڑ راہول جی پکڑے ہے دھاگے کا دوسرے چھوڑ میں جنتا ہے آپ ہمیں کانگریش جیسے لوگ نہیں جنتا ہے جو اپنے مددوں کی بات کرنا چاہتے جو راہول جی تک پہنچ چاہتے ہیں تو یہ دھاگا نہیں پھوٹ سکتا آپ کتنی بھی نا کام کوشش یں کر لیجی جائے گا دوسرا کیا آپ کو لگ رہا ہے کی اس سے اور بلکی سمپیتھی ملے کی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہی اتنا مہتفون نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں کوئی سیٹ آنے جا رہی ہے لیکن یہ اٹیک ایمن بیان یہ سب کیا آپ لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے ایک پوزیٹیو کام کر رہے ہیں سمپیتھی گین کریں گے راہول گاندھی اور کانگریس اس کو لے کر مشرہ جی پوزیٹیو کیسے کام کر رہا ہے سمپتھی سے زیادہ ضروری ہوں لوگوں کی بات پہنچ رہے اگر ناغل لند ونی پور میں راہول جی بات کہ آپ سنکھیا کے حساب سے چھوٹے ہیں پر آپ کی آواز کمزور نہیں چاہیے وہ جو ککی ویمن فیڈریشن کے ریپریزنٹریٹوز راہول جی سے مل کر رو رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ماز بری میں گئے تھے 5-5-6-6 سال کے بچوں کی موت ہو گئی ایسی ہنسا کبھی نہیں دیکھی ان کے بعد پردھار منتری تک گری منتری تک کون پہنچ جائے گا ان کے بات کو بھی پیچھلے 6 مہینے سے اور اس کی سدھنا لیا جائے پردھان منتری جی انوشتھان کر رہے پردھان منتری جی انوشتھان کر رہے دس دن سے بہت اچھی بات ہے پر انوشتھان سے پہلے پردھان منتری جی کو منی پور کی جنتہ سے شما بانگ چاہ جس طریقے سے انوشتھان راج کو جل دیا جس طریقے سے آج بھی انسا ہوئی ہے ایک کمانڈو کی اور پولیس کرمی آج بھی شاند نہیں ہوا ہے اور جیسا کہ انوشتھان پہلی بار اپنے راج نیتی کریئر میں دیکھ رہے ہیں 2004 سے راج نیتی میں انہوں نے کہا کہ ایک راج میں دو لوگ آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ مجھے سمپتی سمپتی زیادہ مجھے لگتا ہے اور سب سے بڑی بات تھی دیش کی سب سے بڑی راج نیتی پارٹی اور سب سے بڑا بپخش ہونے کے نیتی ہماری نیتی ذمہ داری تھی کہ راج نیتی دھرم کا پالن کیجئے دھرم کو راج نیتی میں راج میں سمپتی جی میں سمپتی آٹیک کے بات بول رہی تھی کہ جو آٹیک ہوا ہے تو کیا آپ راہل گاندی کو پرمیشن نہیں دی رہے ہیں پہلے آپ پولیس گراؤن میں پرمیشن نہیں دی آج آپ پوسٹر پھار رہے ہیں جنت ہی دیکھ رہی ہے مجھے معلوم جنت کی آنکھوں میں دھرم کا چشم چڑھ ہوا ہے ہر جگہ جائے شری رام کا شور ہے پر مجھے لگتا ہے جب یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے آئیں گی کہ ایک ویکتی ایک ویکتی آپ کے نیای کے لیے پر وہ آپ کے نیای کے لیے آپ کے باتوں کے لیے آپ کے مددوں کو لے کوئی بہت سٹانڈ لے چل رہا ہے نور تیس سے منی پور سے یاد را کو شروع کرنے کا سب سے بڑے پولیٹیکل میسیج یہی تھی کہ منی پور کے لوگوں کو بتانا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہم ان کی جبان بن کر ڈللی تک جاتے ہیں تو سواغت رہا جی کا لوگ مل رہے ہیں ایک سندر سا انسٹا گرام پکل کسی نے ناغ لائم بنایا تھا کہ مجھے نہیں آپ کو نہیں پتا کہ میں ہا ہوں پر مجھے آپ کو دیکھ لگا اس کو راہل جی نے شیئر کرتے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ملانے کی کوشش میں وہ نکلا ہوا ہے اور یہ سارے ہنسا کی گھڑنائیں ہوتی رہیں گی کہ ملتہ بیسوا سرما کا ڈرائی ریک کسی سے چھوپا نہیں جس طریقے سے وہ اوچی راجی جی کے بارے میں سونیا جی کے بارے میں وہ سب تو وہ کس طریقے کے کس تر کے نیتا ہے وہ کسی سے چھوپا نہیں ہے تو یہ ہنسا تو ہونی تھی پر کوئی رکے گا نہیں کوئی ڈرے گا نہیں وہ کروانے جتنا کروانے وہ فی آر کروانا چاہتے ہیں وہ وائلیشن کیلئے اندر کرنا چاہتے کروانے راہول جی کے پیچھے 10,000 20,000 10,000 لوگ کڑے ہو جائیں گے کہ آپ ہمیں جیل میں ڈالیے اس بات پر مجھے پورا وشواس جی بلکل لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ Hemant Vissu Sarma صرف ایک CM نہیں ہے یا پر کسی پردیش کے بلکی وہ بڑے چہہے ان میں سے ایک ہے جو لگاتار مذہب کے پر نفرت جو پھیلاتے ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے کی ان پانچ راجوں میں تو اس ٹار پر چارک کے طور پر جب وہ جا رہے تھے تو کس طرح رہی ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک پلان اٹیک ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح کی سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے بستر جی منتہ سرما کا میں پہلے بھی ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے وہ سار پرچالک بن کے بھی جاتے تھی میں سامنے 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 گریمہ کو پوری طریقے سے آگ لگا کر پردھار منتری ریس میں آگ سکتا یہ سب سکسیشن کی لڑائی ہے اور جو اس طریقے سے انہوں نے نیای یاترہ کو نیای یاترہ کی تو اسے نیای یاترہ تو بلکل ڈی فیم نہیں ہوتی پر اس سے مانسک سمتولان بگڑتا ہوگا مجھے دیکھتا ہے آپ کمیونیٹی کو کورنر کر کھ نیای یاترہ کو جب نیای یاترہ کرتے ہیں آپ کمیونیٹی کو کورنر کرتے ہیں اور وہ کمیونیٹی جو اسام میں 21 پردیشت کمیونیٹی یا مسلمانوں کی کمیونیٹی آپ اس کو کورنر کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی اوچھی باتوں پر ٹپڑی دینا بھی اچھی بات نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ پوری پر یوکش شالہ کہتے ہیں 400 اٹھائیں گے آپ رام لیلا سواغت کی تیاری کر رہے پر نہیں آپ کو کسی بھی طریقے سے نیا یادرہ میں سواغت کرنا پوان خیرہ جی پر جو ف آر ہوئی یہ سب گوڑ بکس میں آنا چاہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ ان کو پتہ ان کے نام پر پی پی سکیم ہے ساردہ سکیم ہے ان کے نام پر جاپ سکیم ہے سکیم سکیم بیوی کے نام پر سکیم سکیم اس کی بات کریں گے یہ بات جب بھی ان سے بات کی جائے گی مدو کی اس طریقے کی بات کر کرنے کی کوشش کریں گے پر نیائے کی آواز کی آگاز ہو چکا ہے یہ یادرہ نکل چکی ہے سام میں آج اب آرون ناشر پر دیش اینٹر کر رہی ہے اور اب لوگوں کے مدو پر نیائے پر آپ کو جواب دینا ہی ہو گا 22 تاریخ ہو جائے گا سب پر شیران کا آشیر واد رہے پر اس کے بعد آپ کو بات کرنی پڑے گی مہنگائی کی بیروز گاری کی اکوت جو آپ نے کرپشن کیا ہے اس کی رامیشوار سنگھ جیسا انسان روتا ہے کیونکہ وہ سب جی نہیں کھرید پاتا اور وہیں کوئی اس دیش میں اتنا امیر بن جاتا ہے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس دیش میں آپ 80 لوگوں کو راشن کیوں دے رہے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانا ہوگا جواب دینا ہوگا آج ہندی پٹی کے جو راج سے گزرے گی تو وہاں کس طرح کا محل بنت آیا خاص پر لوگ کو اتر پردیش کا بھی انتظار ہے کیونکہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ دن گزارنے جا رہی ہے یہ جی بلکل سب سے لمبے سمیہ تک وہاں گزاریں گے راحل گاندی اپنے دن اس یاترہ کے تو سب کو انتظار وہاں پر بھی اور لوگ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے نیتہ ان کے ساتھ آکر جوٹے لیکن یاترہ پر اٹیک ہوا ہے یہ صاف طور پر ضرور ہے کہ اس یاترہ کا اثر بیاپک ہو رہا ہے اور اسی باکلار کی وجہ سے منت بسن سرما اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس طرح لیکن جو یاترہ پر اٹیک ہوا ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہ نند نہیں ہے اور اس کو لے کر کانگریس بہت بکھر ہے اور اس کی